بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالے ہوں میں دے سب لوگ خرید سے ہوں گے میں ہوں زندہ راجبوس اور آپ سب کا ویڈیو پر ہوں اپنی ویڈیو پر آج کی ہماری ویڈیو پچھلی ویڈیو سے ریلیٹیو پہلے کیونکہ ہم نے گندم وغیرہ جو ہے وہ کنکریٹ کر لیے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ابھی آج ساتھ ماہ رمضان مبارد کے ساتھ ماہ روز ہے اور کل کے روزے نے لوگوں کو بہت تنگ کی ہے کیونکہ کل گرمی تھی شدید والی گرمی تھی اور میں آگ گیا ہوگا تھا ویڈیو بنانے جو آپ نے پیچھے دیکھی ہے تو صحیح روزہ لگ گیا تھا ابھی موسم اچھا ہوگے آج اچھا موسم تھا اور ہم نے جو پیچھے بنائے اس پر ڈالنی ہے مٹی ابھی ہم پہلے یہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو ویڈیو بکھاتے ہیں موسیقی موسیقی بال سارے میرے خراب ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے تو مٹی ہم نے ڈال دی ہے یہ اس لیے ڈال دی ہے کہ جو نیچے پلاسٹک کا شابر ہے وہ بلکل چھپ جائے اوپر کیونکہ بارش ہوتی ہے موسم بھی ویسا بنا ہوئے تو تاکہ یہ پانی ہی ہے یہ اس کو مطلب لقصان نہ ہو تو مٹی اوپر ڈال دی ہے اب کچھ دنوں بعد جب فری ہوں گے پھر گارہ اس کی اوپر سارا لگائیں گے اس کی بنیریاں بھی بنائیں گے ساری پراپر اور پھر یہ بلکل ایک دم پکا ہو جائے گا ہماری جو ساری گندوں میں وہ کٹ چکی ہے یہ آخری کھید رہے گے جس میں ہماری گندوں میں یہ ابھی باقی ہے تو مشین والے کو کال کی ہوئی تھی وہ آس پاس کے سارے کھیدوں میں کٹنے کے لیے آیا ہوا تھا صبح اسے وہ آیا ہوا ہے میں نے اسے اپنا نمبر دیا تھا کہ مجھے کال کٹ دینا اب اس نے میرے کال کی ہے کہ وہ ساتھ والے کھید میں کٹ رہے اور بس دو تین منٹ میں ہمارے کھید میں آئے گا یہ آخری کہتا ہے جس میں اس نے گندوں کٹنی ہے ہمارے کہت میں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر گندوں جو ہے وہ اٹھا کے لے کے ہم جائیں گے اور وہاں پہ اس کو تریشر کے ذریعے دانے وغیرہ نکالیں گے اسے کہتے ہیں یہ کبارہ یہ اس کا درخت دیکھیں اس کے ساتھ یہ لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے مزے کے ہوتے ہیں جب یہ پک جاتے ہیں ابھی دو خیر یہ کچھیں ہیں اور ویسے بھی رمضان ہیں جب یہ پک جاتے ہیں تو یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں ہاں فوکس کر گئے بڑی بہت ہے تو اس میں سے یہ سفید سادود ٹائم نکل رہے ہیں جب یہ پک جاتا ہے یہ بڑے مزے کے ہو جاتے ہیں موسیقی 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 باقی سب لوگوں کی گندم کاٹ رہا تھا اتنی پیاری کاٹی ہے اور ہماری جب کی گندم میں آئی بہت زیادہ گنی تھی کھا دے وغیرہ ڈالی ہوئی تھی اور اس واجہ سے کھا دے وغیرہ کی بجے سے ویسے بھی اچھی جگہ ہے تو بہت زیادہ گنی تھی اور بار بار وہ گندم مچین کے اندر پھانس جاتی ہے وہ بھی بار بار رک جاتی ہے بڑا مسرہ بنو گئے میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی پتلی ہوتی تو یہ تاکہ آسانی سے کٹ جاتی ابھی لگے ہوئے ہیں یہ لڑکے یہ بوڑے اور یہ بڑا تنگ کی ہوئے انہوں نے اپر سے روزہ بھائی کو لگ گیا ہے موسیقی موسیقی میں نے سوچا تھا کہ ٹیارا سا ٹائم لائس پناہے گا جس میں ایسے ٹریکٹر بھاگ رہا ہوگا اور دس سیکنڈ میں زمین سے کٹ جائے گی لیکن ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی ریالیٹی میں یہ ہوئی ہے کہ موسیقی چل ہی نہیں رہی چلنے کا نام نہیں رہی ایک عبار میں دس دس بار بڑا رولہ بنا ہوئے ہیں مجھے ابھی گھر سے کال آئی ہے میں نے جانا ہے تو یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں گندم کٹ جائے گی میں بغیر بھی کٹ جائے گی موسیقی موسیقی ابھی صبح صبح کا وقت ہے اور کل جھام کو میں ہوا سے چلا آیا تھا کہ اسے گھر میں کچھ کام تھا تو میرے آنے کے بعد تقریباً ڈیڈ گھنٹر لگا تھا وہ ساری گندم کٹ گئی تھی ابھی صبح صبح ہم آئے ہیں یہاں پہ اب وقت ہے ان گندم یہاں سے اٹھائی جائے لیکن اس سے پہلے کچھ ڈالیں وغیر ہم نے لگا ہی ہوتی ہیں جس طرح مونگ ہوں گئے تو وہ ابھی اٹھا کے لے کے جانی ہے پہلے وہ لے کے جائیں گے اس کے بعد پھر گندوم اٹھا کے تو جب وہاں پہ جگہ کھالی ہو جائیں گی یہ گندوم وہاں پہ لے کے جائیں گے اور پھر وہاں پہ اس کو جو ہے تریشر لگائیں گے گندوم نے یہی پہ اکٹھی کر لی ہے پہلے تو یہ دل تھا کہ وہاں پہ لے کے جائیں گے گھر کے قریب کہیں پہ تریشر لگوائیں گے لیکن وہ یہ مسئلہ ہوئے کہ بارش بتائی ہوئی ہے موسم والے نے تو ابھی یہ پلان بنایا گی یہاں پہ اکٹھی کر کے یہاں پہ تریشر لگوائیں گے تریشر والے کو فون کیا ہوئے گنٹی ڈیر تک آئے گا اور ہم ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں اور ایسر تو پیاس لگ گئی ہے اس میں تو روزہ ہے نہیں روزہ ہے خراب موسم کی وجہ سے رات کو ہی ہم نے دریشر لگوائی ہے پہلے تو اس نے رمضان روزہ سے پہلے آنا تھا لیکن ابتاری کے بعد اس نکال کی کہ میں ابتاری کے بعد ہوں گا تو ہم یہ سوچا کہ یہ بھی چیز ہے کیونکہ تھوڑا ہمیں ٹائم مل جائے گا سخت روزہ بھی لگا ہوا تھا ابتاری کے بعد وہ آیا ہے تو ہم نے کرنا مجھے ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک دلدار راجب کے لیے یہ عیاضت اللہ حافظ